بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندرہ ہم بات کرنا جا رہے ہیں پاکستان آرمی کی کٹیگری فرنٹیر کور کے جانب سے کافی زیادہ جوبز کا اعلان کر دیا گیا ہے جوبز کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے لئے جو تعلیم کی ضرورت ہے میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ کوئی بھی آپ کے پاس ڈگری موجود ہے ان میں سے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے میڈل پاس کیا ہوا ہے میٹرک پاس کیا ہوا ہے انٹرمیڈیٹ آپ نے پاس کیا ہوا ہے کوئی بھی ان تنوں میں سے ڈگری موجود ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کافی زیادہ جوب ہیں مختلف کٹیگری کی یہ آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلٹر کے جوب اس وقت آویلیبل ہے نرسنگ سپاہی کی نیب خطیب کی اس کے ساتھ ساتھ کک سپاہی کی اس کے ساتھ ساتھ دوبی اس کے ساتھ ساتھ مالی حجام مسالچی ویٹر اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ اور بھی چوکی دار کی اور اس کے ساتھ جنرل ڈیوٹی سپاہی کی بیلڈر کی کافی زیادہ جوب جو ہیں اس وقت آویلیبل ہیں تو اس پوڈیو کے اندر میں آپ کو ڈٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آخری طریقہ انسی ہے ان جوبز کے حوالے سے تمام تر تفصیلات میں آپ کو فرام کرنے والا ہوں دوستو آپ نے گوگل کو اپن کرنا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاک مزدوری پاک مزدوری لکھنے کے بعد آپ ریسرچ کریں اس کے بعد آپ نے غورنا میڑ جوب کو پر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پاکستان آرمی فرنٹیر کور جوب ایف سی جوب دوہزر بیس آپ کو لکھا ونظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہاں پہ نہیں یہاں پہ آپ کو نہیں یہ نظر آتا تو دوستو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ سرچ بکس کے اندر آنا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاک آرمی جوب ٹھیک ہے جیسے ہی دوستو آپ یہاں پہ سرچ کریں گے پاک آرمی جوب لکھیں گے تو آپ کے سامنے پاکستان آرمی کی جتنی بھی جوب اس ویب سیڈ کو پڑی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے یہ آپ اپنے سکرین کو اپر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کے ساری پاکستان آرمی کی جوب ہیں تو سب سے پہلے نمبر والے اس کو آپ نے اپن کرنا ہے اس کو پر جیسے آپ کلک کریں گے تمام در تفصیلات آپ کو سامنے اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں نے پہلے سے اس کو اپن کیا ہوا آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں بسیک انفارمیشن کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کمپنی نیم کی بات کریں تو پاکستان آرمی فرنٹیر کور کی جانب سے ان جوبز کے اعلان کیا گیا ہے ایڈیوکیشن کے بات کریں تو میڈل میٹرک انٹرمیڈیر کوئی بھی آپ کے پاس موجود ہے ان میں سے ایڈیوکیشن تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پپلشیٹ کے بات کریں تو انیس تاریخ یعنی آج ہی ان جوبز کے اعلان کیا گیا ہے آخری تاریخ کی بات کریں تو چوبیس اس کی آخری تاریخ ہے یعنی اگلے مہینے کی چوبیس سپٹمبر سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے چوبیس سپٹمبر اس کے آخری تاریخ ہے نمبر او پوسٹ کے بعد تو پانی سو سے زیادہ جو ہیں یہ جوب ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پر آپ نیچے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو تمام تر تفصیلات دی گئی ہے کون کون سے جو بس وقت آویلیبل ہے یہاں پہ آپ کو ایڈوینٹائزمنٹ کا اشتہار دیا ہوا ہے اس کے پر بھی تمام تر تفصیلات آپ کو دی ہوئی ہے آسامی کا نام کیا ہے آپ کو سکل کون سے ہوگا زلہ کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ کو بتا دیا گیا تاریخ بدائی ریجسٹریشن ریجسٹریشن کے آخری تاریخ کون سے آپ کی ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے نیچے آپ دوستو آئیں گے تو یہاں پہ کچھ تفصیلات آپ کو دی گئی ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے بہت ہی آسان طریقہ کار ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی سی وی تیار کرنی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو اڈریس دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے سی وی کو سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں